بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک میں لگنے کے بعد جنید مستسینیہ تھا دین میں اور ماشاءاللہ مجھ سے بہت زیادہ دیندار تھا مجھ سے بہت زیادہ باخلاق مجھ سے بہت زیادہ سخی ہر صفت میں مجھ سے سو گناہ زیادہ تھا تحجد لمبی پڑھنا لیکن جب ہمارا آخری سفر چلے کا ہم نے تیہ کیا اس نے کہ بھئی چلہ لگانا یار چترال میں بھی جانا چاہتا ہوں تو اس نے چلہ تیہ کیا پھر ایس ایجل یہ شورٹ ہو گیا کیونکہ یہ جنید بھائی آٹھ دس تقاضے اکھٹے لے کے چلتے تھے تھے بہت طاقت وقت گھوڑا تھا ماشاءاللہ اللہ نے بہت طاقت دی اب وہ ٹورنٹو میں کینیڈا میں فز گئے ہم چلے گئے چلے برحال آخر دن میں کہا جنید بھائی اب جو ہے نا اب اگر تم نے کبھی کمیٹمنٹ کیا میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں نہیں سعید بھائی ڈرہو نہیں یار ماف کرو میں آ رہا تو جنید اپنی بیوی کو لے کے اس نے کہا یار میں تیار ہوں لیکن میری جو بیوی ہے نا آخری والی یہ کہہ رہی ہے آپ متنے سال بعد مہینے بعد آئے پھر میں کہا جنید بھائی بیوی بھی ساتھ لیا جنید بھائی چترال انٹر ہوئے نا تو پہلی چیخ ماری ہے بیوی سے کہا بیگم میں تجھے جنت میں لیا بس ہم جنت میں ہیں بغیر مائنس شفٹین ہیٹر کوئی ہے ہی نہیں بجلی ہے ہی نہیں ڈیریکٹ پانی نلکوں میں پہاڑ کا آتا ہے ٹھنڈا برف کا پانی کہ آدمی کے ہاتھ پر پڑے سونی ہو جائے جنید انٹر ہوئے آخری چند نلوں میں جنید کے ساتھ ہم الگ الگ جاتے تھے کہیں جنید بیان کئی میں کیونکہ مجموع زیادہ ہم ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے آخری دن میں مجھے امیر صاحب کو جنید نے کہا کہ امیر صاحب دو تین گشتیں میری اور سعید کی ساتھ کر دیں میں ذرا سعید کے ساتھ میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک جنید نے مغرب میں بات کرنی تھی ایک جگہ میں نے شامعہ جنید نے مغرب میں بات کی ڈیڑ گھنٹا اور صرف موت کھولی ہے اور جنید جمشید نے میں اسے سامنے بیٹھا ہوں ادھر سائیڈ میں جنید بیان کر رہا مجموع ہزاروں کا ہے جنید نے کہا ہے میں آپ کو ایک عجیب واقعہ سنوں میرا باپ مرا میں نے اس کو غسل کر آیا اور میرے باپ کو غسل کر آیا تو میرے باپ نے کہا جنید تیرا بھی غسل انقریب ہونے والا تیاری کر پھر میں نے اپنے باپ کو ہاتھ سے دفنائے پھر میرے باپ نے کہا تجھے بھی دفنائے جائے میں اسے بیٹھ رہا ہوں میں نے کہا یار یہ ظالم تو موت پہ تھا ہی نہیں میں نے اس کے باپ کا غسل کر آیا میں نے اس کے باپ کو دفنائے یہ اپنے باپ کا غسل دفن کیوں سنا رہا ہے خیر میں نے کہا ہمیں مار رہا ہوگا لوگ کو ذرا کیفیت بنانے کی جب عشاء کا بیان ہوا اچھا اس کے بیان میں کوئی تشکیل نہیں اتنا اس نے ڈرائے ایک آدمی نہیں کھڑا ہو تو اس نے مجھے دیکھا میں غائب ہو گیا میں کہا میرا بیان کرائے گا میں غائب اب یہ سعید بھائی کہا ہے سعید بھائی کہا میں چلائے میں اگلی جگہ گیا بیان لمبا میں نے کہا میں عشاء میں جاتا ہوں میں کہا جنید بھائی میں کہا جنید بھائی صبح تمہاری فلائٹ ہے تو میشا میں بات کرلو ماشاءاللہ کہا کرنو میں کہا کر بات پھر جنید نے پھر باپ کی وہ اسٹوری جنازے کی اگزیکلی سنائی اگر جھوٹ ہوتا نا تو جھوٹ کی اسٹوری بدلتی ہے جنید جھوٹ نہیں بول رہا تھا اوپر سے کوئی کنیکشن چل رہا تھا پھر باپ کو دفنایا باپ کو نیل آیا اگلا صبح کا بیان حافظ مرین کے ساتھ پھر ہوئی موت باپ کو دفنایا باپ کو غسل کر آیا جب ہم یہ بیان فجر کا کر کے ناشتے بیٹھے جنہیں جمشید اتنا حسرہ تھا اتنا حسرہ تھا میں نے اتنا حسرہ اس کو دیکھا ہی نہیں کرنی ایکسٹرارڈرنری حسرہ تھا اس دن موت تھی اس کی اور اللہ تعالی نے میرا خیال میں اللہ کے حضرت عمری حضرت عبو بکر کی دعا ہے اللہم جل خیر عمری آخرہ خیر عملی خواتی مہ اللہ میری آخری عمر کا حصہ جو نا سب سے بہترین کر دے اور میرا آخری عمل سب سے اچھا عمل کر دے تین گھنٹی کی تحاجد اس نے اس رات کو پڑی تین گھنٹی کی تحاجد تین چار بیانات اللہ کی طرف بلانا اور رونا بیان میں تشکیل نہیں رو رہا بیان ہے یا اللہ میری بات میں اثر کیوں ختم ہو گیا منہ ہم تو بیان کے بعد لطیفے سناتے ہیں یا خوب بیان کیا مزہ آیا لوگوں نے سنا بہت مزہ آیا بہت واہ واہ ہوئی جنہیت بیان کے بعد کوئی تشکیل نہیں فجر کے ناشتے کے بعد خوب لہو جو بھی لارے لہو جنہیت بھی آپ کے لئے یہ لہو بہن نے اس کے بعد دس گیارہ بجے اس کا میان ایک میرا میان ساڑھے گیارہ بجے فوجی سکاؤٹس میں ہم گئے دونوں ملے جب ہم نے زغر پڑھ لی نا جنہیت نے ایسا گاڑی میں میں نے کہا جنہیت اب ائرپورٹ جاؤ میں نے کہیں بات کرنی ہے اثر میں میں نے پہنچنا ہے دور پہاڑوں میں جنہیت نے مجھے ایسا ہاتھ پکڑا کہتا ہے سعید بھائی مجھے تم سے بہت محبت ہے میرے بھائی مجھے احسان مجھ پہ کر مجھے کبھی اکیل ہے نہ چھوڑنا تم مجھے کھیچ کے دنیا سے لے آتا ہے میں تیرے احسان اور مجھے گلی لگایا پیار کیا کہ سعید بھائی مجھے آپ سے بہت محبت ہے جاتے جاتے کبھی بھی اس نے مجھے زندگی میں نکل اسے پرنا میں تصویر سے بہت قارکات بھائی میں فوٹو نہیں کھیچواتا تمہارے اس رات پر کھڑا ہو جاؤں گا لیکن مو میں تمہاری طرف نہیں کرو میں کھڑا ہوں گا کھیچ رہا تمہاری مرضی ہے میرے مسلک میں تو فوٹو نہیں ہے اس نے واحد پہلے زندگی میں ایک دفعہ مجھے کہا تھا اسے پتا ہے اس کی طبیعت میں بوجھ اس کے بعد میں نے ہاتھ ملایا آدھے گھنٹے پونے گھنٹے بعد خبر آئی کہ جنید مر گیا اس کا جہاز کریش ہو گیا میں سوج بھی نہیں سکتا تھا جنید ایسے مرے گا اور تین دن میں ڈپریشن میں رہا ہوں کہ جب وہ میڈے کا ہوگا پائلٹ نے کہ مر گئے ہم اب وہ نہیں بچ سکتے تو اتنا سا جہاز اور آپ ہمارے ساتھ کیا ہو ایک سال بہت میں تشکیل میں گیا ہماری چند ساتھ ہی لے گئے مجھے ترغیب دے کے بائی روڈ میں نے کہا جاؤں واپسی پہ بائی ایئر لیا ہے وہی جہاز وہی ٹائم اور جہاز ٹک 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 سٹارٹ ہوئے اور کپتان ظالم نے کہا جی موسم خراب ہے تو ذرا سیڈ بیٹ نہ کھوئے میں کہا ظالم بتا نہیں گیا ضرورت میرے ساتھ دو بزنس میں انتہار وقت چوبیس گھنٹے بزنس کی باتیں کرنے والے تو میں نے جہاز جب اڑا ہے نا میں کہا یار وہ تھوڑا سا مشروع ہو جائے کہ میں چاہتا ہوں آپ دو دکانے کھولیں اس میں میرے ایک پیسے ڈال دیں وہ کہا ابھی بات میں دکانوں کی بات ہوگی جہاز اترنے تو میں کہا نہیں بات کرو بھی بزنس کی اتنی دکانیں کرو بات دکان کی بات ہی نہیں کر رہے جہاز یوں یوں جا رہا ہے کرو نہ بات ہوں میرے پیاروں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنا اقل مند کی نشانی ہے میں جیل میں گیا ایک جیل میں یارہ قیدی سزائے موت صبح چھ بجے صبح چھ بجے سزائے موت ان قیدیوں کی میں نے آخری بھی بچوں سے ملقات دیکھی اور کیا ملقات تھی میں نے ان کے ساتھ ڈیڑھ گھنٹے توبہ پر بات کی واللہ یہ ایک مہینے تک مجھے نیند نہیں آئی کہ میں نے بھی مرنا ہے کس دن ڈاکٹر بتا دے چھ مہینے بعد مر جاؤ گے اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ صبح میں کھاتا ہوں شام کو پتہ نہیں دوبارہ کھاؤں گا صبح کرتا ہوں شام کو پتہ نہیں دوبارہ کروں گا سچ مجھے ایک بات بتائیں دیکھیں ہم نے یہاں جھوٹ نہیں بولنا سچ بتائیں کہ یہ جو ہم نے یہاں چوبیس گھنٹے گزارے ہیں سچ بتائیں ایسا گزار ہے جس میں لگے کہ آج آخری دن ہے ہمارا یہ ہمارا بڑا مسئلہ ہے چاہے مولی انام صاحب بات کر لیں چاہے مولی تاری جمیل صاحب بات کر لیں چاہے عبدالواف صاحب بات کر لیں میرے پیارو اس جو دوائی کا اثر نہیں ہوگا جب تک ہم یہ انٹیوائٹک لینا نہیں شروع بے نے موت کی کہ میں مرنے والا ہوں یہ امت کا شیطان قسم کھا کیا تھا میں ان کو آگے سے بھی گمراہ کروں گا پیچھے سے بھی دائیں سے آگے سے کیا اسلام میں داخل نہیں ہونے پیچھے سے کیا ایسا ان کو مشغول کروں ہوں ان کو موت ہی بلا دوں ہم یہاں سے اب تیہ کر لیں تیہ کر لیں کہ ہم انشاءاللہ ایک دو گھنٹے تین گھنٹے روزانہ مرنے کی تیاری کیا کریں یہ ہماری ایک غزہ ہے میں نے کتنے آدمی اپنے آنکھوں کے سامنے میں نے گمالی ہے وہ مر گئے اور پتہ اور میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں ایک آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں جس نے جلدی مرنہ ہوتا ہے جلدی مرنہ ہوتا ہے اس کے ساتھ اللہ تعالی دین کی تیاری نہیں کرتا اس کے ساتھ اللہ تعالی شیعتین خود لگاتے ہیں اور وہ شیعتین اس کو تسلی دیتے ریلیکس کر ابھی مرنہ نہیں بڑی ٹائم ہے تیرے پاس میری نانی امہ چھانوے سال کی عمر میں رمضان میں انتقال ہوا پیر کے دن رمضان میں اور میں پچھلے مجھے عمر پچاس سال پیس ہوگی ہے باون سال پچھلے چالیس سال سے ان کو وزٹ کر رہا تھا میں جب جاتا تھا وہ کہتی تھی بیٹا میں مرنے والی ہوں بس میرے لئے دعا کرنا اور چھانوے سال زندہ رہی ہیں جس آدمی کے عمر لمبی ہوتی ہے اس کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں اور اس کو ڈراتے ہیں مرنے والا ہے تاجد پڑھ اٹھ مرنے والا ہے عمل کر اٹھ مرنے والا عمل کر اللہ والوں کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں جن کو ہر بہت ڈراتے ہوتے ہیں مر آ ab mar آ ab mar mar اور جو جہنم والا آدمی ہوتا ہے اس کے ساتھ شیطان ہوتے ہیں تسلی دیتا ہے مرنا ہی نہیں ہے ریلیکس کر ابھی تو بڑا ہونا ہے ابھی تو تُو نے دادا بننا ہے ابھی تو تُو نے نانا بننا ہے میرے گارو پہلی گولی جو ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا آخرت اچھی کرے سب سے پہلی چیز اپنے سے جسٹس کریں اپنی عقل کو استعمال کریں مرنے کی تیاری تھوڑی تھوڑی روزانہ شروع کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ کون کو نیت کرتا ہے دوائی روز کھائیں گے مرنے والا ہوں جنازوں میں جائیں ہو سکے جنازی کو غسل کرائیں ہو سکے تو میں نے اپنے لاہور میں ہم نے فجر پڑھی تو مجھے اس نے اعلان کیا معزن ہے کہ آج جنازہ ہو گیا چودری صاحب کا زہر میں جنازہ ہو گیا ہم جنازہ پڑھنے کے ہمارے جاننے والے تھے جب میں پہنچا دو جنازے تھے میں کہا دوسرا کس کا ہے کہا سعید بھئی جس نے اعلان کیا تھا دوسرا جنازہ اس کا ہے صبح موت کا اعلان کیا شام کو موت ہو گئی میں ڈیفنس میں ایک جنازے پیجار رہا گزری میں تو میں نے اپنے ایک جاننے والے سے کہا سیٹ صاحب سے چلیں قبرستان چلیں دفنائیں ایک قرآن سواب ملے گا کہا سعید بھئی اللہ کی قسم میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے قبرستان وزٹ کر لوں مسجد سے باہر نکلا ہے گاڑی نے مارا ہے اور وہیں مرا ہے اور شام کو قبرستان دفن ہو گیا ہم سب بھی دفن ہونے والے ہیں اقل من شخص صرف ہوئی ہے جو مرنے سے پہلے مرنے